جیسے ان کے ساتھ گیا بیسے برسا مونڈا کے ساتھ گیا ان کو پوائزن پلایا ان کی کھال نکالی گئی ان کی کھال نکالی گئی اور بولا گیا کہ بول تو اس دیش کا مالک نہیں ہے آدھی باسی نہیں ہے تیرا جمنتا عدکار نہیں ہے برسا مونڈا رات پر تڑپتے رہا مر گیا لیکن لکھ کے نہیں دیا اور بولا نہیں آخری دم تک ایک ہی بات بولا میں اس دیش کا دیواسی تھا ہوں اور رہوں گا ساتھیوں ایک جمین کے تکڑے پر اپنی زندگی کو نچھاور کرنے کا اتحاس ہے اپنے تھا دیواسی ہوگا ان سے پوچھو اگر یہ جمین نہیں ہوتی تو دیش ہوتا گیا ارے دیش کا آجادی ہوئے تو سہتالیس سال تھے بھائی اس دیش کا بھارت نام نہیں تھا تب سے آدیواسی رہتا ہے یہاں رام کا جنم نہیں ہوا تھا تب سے آدیواسی رہتا ہے یہاں پر کسی کے آرے کے پہلے جو آرے آخرمن کاری نہیں تھے تب سے آدیواسی رہتا ہے یہاں کا مسلمان بھی آدیواسیوں کا منسج ہے یہاں کا عوبیسی بھی آدیواسیوں کا منسج ہے یہاں کا کرسن بھی آدیواسیوں کا منسج ہے یہاں کا دلد بھی آدیواسیوں کا منسج ہے یہ بات الگ ہے کیونکہ من میں یہ بات ابھی سمجھے نہیں ہے جس دن آدھیواسیوں کو ونواسی سے یہ لوگ پلاننگ چلائے کہ آدھیواسیوں کو آدھیواسی رہی بولنا پہلے ونواسی بولنا اب آدھیواسیوں کو ونوں پر سے ادھکاری ختم ہو گیا اب سورگواسی ہو گئے اور جس دن آدھیواسی سورگواسی بنانے کی ان کی جو پلاننگ تھی اس کو کامیابی دینے کے لیے کچھ اپنے بھی بھائیوں کا ہاتھ ہے مسلم بھائی کو لگتا ہے آدھیواسیوں پہ گجر رہی ہے نا تو پنچھپ رہو اوہ بھی سی بھائی کو لگتا ہے آدھیواسیوں پہ گجر رہی ہے تو پنچھپ رہو ڈلیت بھائی کو لگتا ہے آدھیواسیوں پہ گجر رہی ہے تو پنچھپ رہو بھائی ہم کو تو لڑنے کی عادت ہے مرنے کی عادت ہے بھوکا رہنے کی عادت ہے دیرا کیا ہوں گا رہ کالیا تم تو ویٹنگ لیسٹ پہ ہو گئے ہم کو ستا کے مارے یہ لوگ آپ کو بھگا کے ماریں گے صرف فرق یہ ہے پہلے ہم کو ماریں گے بعد میں تم کو ماریں گے صرف تائے کرنا ہے کون پہلے مارے گا ہمارے بیچ میں ہے آپ کے بیچ میں ایک ہی فرق ہے کہ مسلمان پہلے مارے گا یا دیواز ڈلیت پہلے مارے گا یا دیواز او بی سی پہلے مارے گا یا دیواز یہ جمین کا جو پرسن ہے یہ کیولا دیوازیوں کا پرسن نہیں ہے جس دن اس دیش کا دیوازی بنواسی ہو جائے گا یہاں کا او بی سی مسلم ڈلیت الپسنکیات سب سرگواسی ہو جائے گا ان کا اپنا کوئی پرمان نہیں ہے جس دن مسلمان کو بولنا پڑے گا کہ میں اس دیش کا مالک ہوں میں بھی اس دیش کا منلواسی ہوں تو اس کو پرمان دینا پڑے گا کہ میں آدھیوازیوں کا منسج ہوں جس دن اس دیش کے کشن کو بولنا پڑے گا کہ میں اس دیش کا مالک ہوں تو اس کو بھی بتانا پڑے گا میں آدھیوازیوں کا منسج ہوں جس دن بھی اس دیش کے او بی سی ٹھاکور سب لوگوں کو بولنا پڑے گا کہ میں ملیوازی ہوں اس کو بھی بتانا پڑے گا میں آدھیوازیوں کا منسج ہوں جس دن آدھیوازی ختم ہو جائیں گے آپ کے پاس میں جو آپ کا آخری پرمان پتر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کےول آدھیباشیوں کی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا سریعت ہے جو ڈھائی اجار سال سے یہ پنپرا ہے اس کو آخری انجام تک کہ انہوں نے لائے بھارت کے سکتر سال کے احتیاس میں جو کام نہیں ہوا ہے وہ کام انہوں نے پاس سال میں کر کے دکھا دیئے آدھیباشیوں کو نقصے سے ہی ختم کر دائیں سوچنا پڑے گا یہ راج نتک لڑائی نہیں ہے یہ سانسکوٹک لڑائی بھی ہے یہ آرتک لڑائی بھی ہے یہ سماجک لڑائی بھی ہے اور یہ راج نتک آخری میں ہے پریائے کیا ہے ہمارے سامنے ارے جو جمین کا ٹکلہ تمہارے پاس ہے تم نے خریدے نہیں وہ تمہارے باپ نے دیا ہے اس کو اس کے باپ نے دیا ہے اور اس کو ٹنٹہ بھل نے دیا ہے اس کو بابرہ اور شرمہ کے نے دیا ہے بھرسامونہ نے دیا ہے وہ جمین آپ خریدے نہیں میں نے ستر سال میں نہیں سنا اومکار دادا کسی آدھیواشی نے بھارت میں دو ہزار اکڑ جمین خرید آنگا لیکن یہ سنا ہوں کہ آدھیواشیوں کی دو لاکھ اکڑ جمین خرید لیے میں نے سنا نہیں کہ آدھیواشیوں کو پانچ سال میں انہوں نے پانچ اکڑ جمین دیے ہو گئے لیکن پانچ لاکھ اکڑ جمین آدھیواشیوں سے لے لیے کس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آدھیواشیوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے یہ بہت خطرناک بہت ہے یہ دردناک ہے آپ کے آنے والی پیڑی وہ پیٹ سے ہی نقصر وادی پیدا ہوگا ایک داری والا مسلمان دیکھتا تھا تو ایسا محول بنا دیئے تھے کہ یہ آتے وادی ہے آپ جائسی بولیں میں آدی واسی ہوں آدی واسی نہیں ہے تو نقصر وادی ہے جو اس دیش کا ملی واسی ہے جو مالک ہے اسی کو دیش دروہی بنا دیئے آج سمجھ آگئے آپ کو چھنوٹی دینے کا ایسے جاب آج لوگ تو آئے ہیں اور بھی سمجھ کے دوسرے سمجھ کے نیتا بھی سب لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ کے اوپر بھی ہم نے سمجھا ہے وہ لوگوں نے بھی مانے اس بات کو سوکار کر رہے ہیں کہ آدی واسیوں کی نہیں یہ صحیح میں آدی واسیوں کی جبی رہے ہوئے ملنا چھنوٹی لیکن بات آپ کیول مانگنے والے نہیں ہیں دنسا بندہ کے ایک کتھن کو یاد کرو جل جبی جنگل سبمان اور ادھکار مانگنے والی چیز نہیں ہے آگے سمجھ جاؤ وہ طریقہ تم کو اپنا نہ پڑے گا یہ کوئی نیتا گری کی لڑائی نہیں ہے یا اومکار مرکام کو لائیا گیا اس لیے نہیں لائیا گیا کہ یہاں پر کامریس کو اوٹ دلانا ہے پھلانا ایسا کرنا ویسے نہیں یہ میسیج دینا تھا تم کو یہ سندیج دینا تھا کہ ہمارے سماج کا منتری رہے یا ویدائک رہے یا سماج کا ادھکاری رہے اس نلائی میں سماج کا ایک ایک آدمی اپنے سماج کے لئے قربان ہے یہ بات دکھانا چاہتا کتنے کمجور نہیں ہے ایک برسام اندہ تھا تو وات لگا دیا تھا ایک بابا سب آمد کر تھا تو وات لگا دیا تھا اب تو ہجار برسام اندہ ہیں لاکھوں کی سنچہ میں اس پرستیتی کو بھاپو اس مہتوں کو سمجھو یہ مومنٹ کیون آپ کو ٹوپی پہنڈنے کے لئے میں برزا بریگیٹ کیا ہوں یہ بولنے کے لئے اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے نہیں یہ مومنٹ آپ کو صحیح راستے پلانائی لڑنے کے لئے لے جانا چاہتا ہے یہ جو آج اتنا بڑا آئیوچن ہوا ہے اس آئیوچن کے معرفت ہم ایک سندیش سرکار کو دلی سرکار کو دینا چاہتے ہیں کہ آدھیواسیوں کو کمجھو مت سمجھو یہ میسیج ہم لوگ کو دینا ہے آنے والے سمیے میں ہم پورے دیش کے بانچلاک آدھیواسی کارے کرتا ہو کو ناکپور میں جمع کر رہے ہیں برزا بریگیٹ کے معرفت جس ناکپور سے انہوں نے سرکار چلائی تھی جس ناکپور سے رسس نے سرکار چلائی تھی تیندرے کی اسی سرکار کو ناکپور سے آدھیواسی گرا کے بتائیں گے یہ یاد کرنے کی تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں اگر آرے سے سرکار چلا سکتے ہیں تو آدھیواسی میشن بھی سرکار گرا سکتا ہے یہ تیاری ہم لوگوں نے کرے گی ہے اتنی بڑی تیاری میں آپ کا یوگدان پردیش کے ہر گیارہ راجوں کے لوگوں کا یوگدان بہت ماتپورن ہے آپ لوگوں کے لیے یہ جو لینڈ ایکویزیشن بل ہے فورسٹ بل ہے جمین جو ہے اس کے بعد تمہارے صاحب نے پوچھ نہیں ہے برسا منڈا نے بولا جس کی جمین اس کا دیش اس قانون کو یاد کرو جس کے لیے ایک لاکھ آدھیواسی مرے تھے پورے دیش میں اتنے لوگ سیکنڈ ورل وار میں بھی نہیں مرے وہ ایک لاکھ آدھیواسی جو مرے تب جا کے اس دیش میں قانون بنا برسا منڈا کے اندولن میں جس کو لینڈ ایکویزیشن ایک بولتی ہے کہ آدھیواسی کی جمین گہر آدھیواسی نہیں لے سکتا ہے اور گہر آدھیواسی تو کیا سرکار بھی نہیں لے سکتی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اس وقت نگرے جی حکومت نے مان لیے تھا کہ آدھیواسی ہی اس دیش کا مالک ہے اور یہ لوگ اسی بات سے بدلہ لے رہے ہیں ہم سے اٹھلا سوان ٹان ناؤزی ہمارے پیچھے پڑے ہیں کبھی سے انہوں نے ہندو ماں سبا اور آرے سس کا گٹھن کیا آدھیواسی نے کبھی کسی رحمان سے دشمنی نہیں کی آدھیواسی نے کسی جاتی دھرم سے دشمنی نہیں کی آدھیواسی نے کسی دھرم وشیش جاتی وشیش کے لوگوں سے دشمنی نہیں کی سب کو گلے لگایا لیکن آج ساتھیوں آدھیواسیوں کی گرنن کاٹنے کی چکر میں ہے یہ ہم گلہ ملا رہے ہیں ان سے گلے سے گلہ ملاتے ہیں یہ ہماری گرنن ساپ کرنے کی چکر میں ہے موسیقی